بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ طالبان نے جو پندران دن میں افغانستان پر قبضے کا امریکن پریزیڈنٹ کو چینلنگ دیا تھا وہ مقمل ہونا شروع ہو گیا افغانستان سے مرکزی قیادت اور ان کی فیملیز نے فرار ہونا شروع کر دیا کندھار پر قبضہ ہوتے ہی افغان طالبان کے خوف سے افغان صدر نے اپنی پوری فیملی کو یورپ منتقل کر دیا ان کی دیکھا دیکھی دیگر قیادتیں بھی باہر بھاگنا شروع ہو گئی جبکہ دوسری جانے پاکستان نے بھی لوہا گرم دیکھ کر ایسا ماسٹر سٹوک کھیلا کہ امریکہ بھارت اسرائیل کی تمام پلیننگ مریا میٹ ہو گی ناظرین امریکن صدر نے واشنگٹن میں خطاب کرتے ہوئے جب کہا کہ ہمیں 31 اگست کو افغانستان میں اپنا مکمل میشن کرنا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ امریکہ کی تربیت یافتہ ہیں افغان فوجی تین لاکھ افغان فوج ستر ہزار طالبانوں پر حاوی رہے گی لیکن فتح مندی کے جوش میں افغان طالبان یہ بھول رہے ہیں کہ افغان فوج کی تربیت یافتہ فوجی اپنی اپنے مقامی ملیشیاز کے ساتھ مل کر کوئی بڑی کاروائی کر سکتے ہیں جی ہاں ناظرین افغانستان کے صوبہ کندار پر جیسے ہی قبضہ ہوا اس کے بعد ایک تو افغان فوج کا مورال ڈراؤن ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی افغانستان کے صدر اشرف گنی نے ایسا کام کیا کہ پورے افغانستان کو پتا چل گیا کہ قریب کابل پر قبضہ ہونے والا ہے جی ہاں ناظرین لیڈر وہ ہوتا ہے جو میدان میں ڈٹ کر کھڑا رہے لیڈر وہ نہیں جو موقع آنے پر دم دبا کر بھاگنا شروع ہو جائے ایسا ہی کیا ہے افغانستان کے صدر نے افغان طالبان کے خوف سے اپنے دوست احباب اور اپنی فیملی کو تیارے میں بٹھا کر فرار کروایا ہے افغانستان کے دار الحکومت کابل سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق افغان طالبان کابل کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں کابل میں موجود کٹ پتلی حکام کے بڑے بڑے لوگوں نے فرار ہونا شروع کر دیا ہے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ افغان صدر اشرف گنی کے خاندان کے افراد رشتہ دار دوست احباب ایک تیارے میں بیٹھ کر شمال کی جوانیں فرار ہوئے ہیں یہ تیارہ کہاں اترتا ہے کہاں رکھتا ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی خبر نہیں آئی لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس سے پہلے سے انتظامات مقمل کر لیے گئے تھے اور افغانستان سے اپنے خاندان کو فرار کروا دیا گیا اور انقریب سیاسی پناہ کے لیے افغان صدر اشرف گنی اور عبداللہ عبداللہ بھی سیاسی پناہ لے رہے ہوں گے ناظرین اس حوالے سے مزید پتا چلا کہ کابل میں اس وقت بڑی بیچینی کی قیفیت ہے ہر وہ شخص جو کابل انتظامیہ کے لیے استعمال ہوتا رہا ان پر خوف کے سائے چھائے ہوئے ہیں ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر جائیں اور کس کے پاس جائیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ بہت سی حکومتی اہلکاروں نے افغان طالبان سے معافی کی درخواست بھی کر ڈالی ہے اور ان کو امید ہے کہ ان کی جان بخشی ہو جائے گی دوسری جانب یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ وہ افغان جو براہ راست امریکہ اور دیگر نیٹ آف واج کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں ان کی تعداد بھی ایک لاکھ کے قریب ہے وہ بھی ملک سے فرار ہو رہے ہیں ان میں سے اکثر تو امریکہ نے قبول بھی ان کو کر لیا ہے اور دیگر کو امریکہ کے کہنے پر دوسرے ممالک میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حالات بہتر ہوتے ہی آپ کو امریکہ بلوا لیا جائے گا فوری طور پر ڈاکومنٹیشن کا کوئی کام نہیں کیا جائے گا اس کی وجہ سے آپ دیگر ممالک کے اندر موجود رہیں جلد ہی آپ کو امریکہ بلوایا جائے گا اب اس تمام صورتحال میں ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے کہ امریکہ کی جانب سے ریپورٹس منظر عام پر آ رہی ہیں امریکن صدر جو بائیڈن کہہ رہی ہیں کہ امریکہ کی سٹریٹ ڈپارٹمنٹ بھی بتا رہی ہے کہ افغان حکومت سپٹمبر کے بعد شاید چھے مہینے بھی نہ چل سکی ایسا نظرانہ شروع ہو گیا ہے کہ امریکہ اب جانبوچ کر افغانستان میں لڑنے مرنے والی حالت میں چھوڑ کر جا رہا ہے اس خطے کو افغانستان تیزی سے خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے اور افغان طالبان کو یقین ہے کہ ان کا جوش و جذبہ ان کو فتح سے ہم کنار کرے گا کیونکہ افغانستان کے صدر اشرف گنی کو صورتحال کا اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہے کہ امریکہ انہیں بیچ منجدہار چھوڑ کر جانے لگا ہے یقیناً اس وقت پورا افغانستان مشکل سے دوچار ہے ایک فیصلہ کون مرحلہ آنے والا ہے اور یہ مرحلہ ایک سال میں آتا ہے یا کب آتا ہے لیکن یہ بات ناظرین کلیر ہے کہ جس طرح سے افغان طالبان نے امریکن صدر کو چیلنج کیا تھا ان کی تیز پیش قدمی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ ان قریب یعنی سبتمبر سے پہلے ہی افغانستان کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیں گے دوسری جانے پاکستان کی جانب سے ایک بڑا ہی زبردست بیان سامنے آیا ہے پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے جی ہاں ناظرین پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ ایک سلجہ ہوا افغان جنم لے چکا ہے افغانستان میں کسی قسم کی ہم مداخلت نہیں کریں گے اور ناظرین پیغام ہے بھارت امریکہ اور اسرائیل کے لیے جو یہ چاہ رہے تھے کہ افغانستان کے امن عمل میں پاکستان کو ایک فریق بنا کر ترکی کے ساتھ افغانستان میں کابول ائرپورٹ کی حفاظت کے لیے معمور کیا جائے اور پاکستان کو افغانستان سے لڑانے کی ایک گھناؤنی سازش کی جائے ناظرین پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ الحمدللہ پاکستان کو دنیا کی کوئی سوپر پاور نظر انداز نہیں کر سکتی ہمارے بغیر کسی کی دال یہاں پر نہیں گل سکتی پاکستان اپنی بیس میں کسی کو بھی جھگا نہیں دے گا اور افغانستان کے امن عمل میں پاکستان پہلے بھی کوشنا رہا ہے اور اب بھی اپنا اہم کردار ادا کرے گا لیکن افغانستان کے اندر صورتحال اب بدل چکی ہے اب افغانستان میں ہم کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے وہاں پر سلجے ہوئے طالبان آ چکے ہیں اب وہ گولی کے زبان نہیں بولیں گے بلکہ اب وہ سیاست کے ذریعے معاملات کو حل کریں گے اس لیے پاکستان ان کو سپورٹ تو ضرور کرے گا لیکن افغانستان کے اندر اپنی ٹانگ نہیں اڑائے گا ناظرین امریکہ کی کوشش تھی کہ ترکی اور پاکستان آپس میں دوست ممالک ہیں اور اگر افغانستان کے اندر ترکی کو اپوائنٹ کر دیا جائے تو پاکستان سے مدد کی اپیر ترکی کرے تو اس کے ساتھ ہی افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کی بھی جم شروع ہو جائے گی اور معاملات خراب ہو جائیں گے لیکن پاکستان نے انتہائی خوبصورتی سے کھیلتے ہوئے امریکہ بھارت اور اسرائیل کی تمام چالوں کو ناغام بنا دیا ساتھ ہی پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ ریشید نے کہا کہ بھارت نے انیس سو ناسسے سے لے کر آج تک افغانستان میں دہشتگردی کو جنم دیا ہے بھارت کی افغانستان میں جگہ سائی ہوئی ہے اور بھارت اب ہر جگہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کر رہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر بد امنی کا ذمہ دار ہے ناظرین یہاں پر یہ بات کلیر کرتے چلیں کہ پاکستان نہ ہی افغانستان کے اندر انٹرفیر کر رہا ہے اور جہاں پر افغانستان کے اندر بات چیت کی ضرورت ہوگی تو پاکستان اپنا مصبت کردار ادا کرے گا ناظرین آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ جلد یا بدیر افغانستان کے اندر طالبان کا قبضہ ہونا ہی ہے انہیں روکنے والے اپنا انخلاق کر چکے ہیں اور جو موجود ہیں وہ بکھرنے کو مکمل تیار ہیں خانہ جنگی کا دائرہ کار کتنا وسیع ہوگا یا کم ہوگا اس کا دارومدار طالبان پر ہے کہ وہ کتنوں کو کب اور کن شرائط پر امرات افغانستان میں شامل کرتے ہیں مشرق اور مغرب میں فتحات کے بعد وہ ایران روس اور وسطی ایشیا کی ریاستوں کو بقائے باہمی کا یقین دلا رہے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ دائش اور دیگر عالمی دہشتگرد تنظیموں کے خلاف امریکہ کو طالبان کی ضرورت ہوگی اور طالبان کو امریکہ کے ڈالرز کی اور ایسی صورتحال میں بدخشان صوبے پر بھی طالبان قبضہ کر کے چین کو پیغام دے چکے ہیں کہ ہم سے معاملات بہتر کریں بھارت کے ساتھ اب ان کا کیا جگڑا جب اشرف گنی کی حکومت ہی چری جائے گی لیکن پاکستان نے اس جنگ میں جو کچھ قربانیاں دی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں پوری دنیا جان چکی ہے کہ پاکستان اس جنگ میں کسی صورت بھی شامل نہیں ہوگا ناظرین اب اس تمام تر صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ریپورٹ منظر عام پر آ رہی ہے امریکن صدر جو بائیڈن بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی بتا رہا ہے کہ افغان حکومت سبتمبر کے بعد بمشکل شاید چھے مہینے چل سکے لیکن اب ایسا نظر آنا شروع ہو چکا ہے کہ افغانستان کی حکومت سبتمبر سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی ناظرین حقیقت یہ ہے کہ نائن الیون کے بعد امریکن قیادت میں نیٹا فورس کی قوت کے بلبوتے پر قبضے کے بعد افغانستان میں حامد کرزئی اور اشرف گنی کی حکومتیں بنی یعنی ان کو جبری طور پر طاقتوں کے ساتھ اقتدار میں لائے گیا اور یہ حکومتیں کسی جمہوری طریقے سے اقتدار میں نہیں آئیں سوال یہ ہے کہ اس وقت اشرف گنی کی حکومت کی کیا حصیت ہے ان کے انتخابات میں ووٹوں کا کتنا ٹرناؤ تھا اس وجہ سے یہ کہنا کہ جو حکومت طاقت کے ذریعے آئے گی اس کی حمایت نہیں کی جائے گی یہ بڑی ہی عجیب بات ہے دوسری طرف ابھی یہ دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے کہ اب امریکہ کا خیال ہے کہ جس نے بھی حکمران بننا ہے وہ بن جائے جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جائے اگر طالبان حکومت قائم بھی کرتے ہیں تو وہ ڈالرز کے ذریعے اس سے کنٹرول کرے گا کیونکہ امریکہ کا ماننا ہے کہ موجود آفغان حکومت کی طرح طالبان حکومت کو بھی امریکن ابداد کی ضرورت ہوگی یعنی طالبان انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں کریں گے خاص طور پر عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک اگر کریں گے تو انہیں امداد دینے میں کوئی حرج نہیں گویا امریکہ جو مقاصد اسپلے کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا تھا اب وہ ڈالرز کے ذریعے حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبر اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ